بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم ہر روز نئی نئی ویڈیوز آپ کی فرمائش پر لے کر آتے ہیں تو آپ اپنی پسندیدہ چینل دیکھ رہے ہیں کولیکٹ نالیج ناظرین روزہ دار کو پانی پلانے کی کیا فضیلت ہے کتنا زیادہ ثواب ہے رمضان میں روزہ دار کو پانی پلانے کا تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی رمضان المبارک میں روزہ دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو صحبائی کرام علیہ مرزوان نے ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حکم عام ہے اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی پلا دے تو ناظرین اللہ کا ہم سب پر کس قدر احسان ہے کہ پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں بالکل مفت عطا فرما دی اور دوسروں کو پلانے پر بھی ہمیں بے حد ثواب عطا فرماتا ہے حدیث میں ہے جس نے مسلمان کو وہاں پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن یعنی غلام آزاد کیا اور جس نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تو گویا اسے زندہ کر دیا اللہ اکبر ماہِ رمضان میں اپنے روزہ دار بھائی کو پانی پلانے والے کے تو سارے گناہی معاف فرما دیے جاتے ہیں تو ناظرین روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو ہر وقت ہی وہ عبادت میں ہے گویا اس کا ہر ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے اس خوش نصیب کے لیے ایک حدیث کے مطابق صبح و شام ستر ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں تو ناظرین دیکھا آپ نے روزہ دار کی کتنی فضیلت ہے روزہ دار کو پانی پلانے کا کتنا بڑا عجر ہے تو جو روزہ خود رکھتا ہے اس کا کتنا بڑا عجر ہوگا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ میسیج یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ